بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اپنی طرف سے اپنے والد جناب اسفندیر و علی خان صاحب کی طرف سے اور اپنے پورے گرانے کی طرف سے تمام ان بزرگوں کا اکابرین کا ان سب مہمانوں کا جو ہر نظریے سے تھے ہر مکتبے فکر کے لوگ تھے بلکہ پورے دنیا میں جو لوگ ہمارے ساتھ میرے خاندان کے ساتھ ہمارے غم میں شریک ہوئے میرے والدہ کے غم میں شریک ہوئے میرے اپنے پارٹی کے ورکرز میرے اپنے پارٹی کے لیڈرز جو آج تک میرے ساتھ میرے والدہ کے غم میں شریک ہوئے آپ سب جو میرے ساتھ شریک ہوئے آپ کا مشکور ہوں سب کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالکل یہ ایک بہت مشکل دور تھا اور ہے جس سے ہم گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں اور اس غم سے جو لوگ گزرے ہیں شاید ان کو یہ اندازہ ہوگا لہذا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہ چالیس دن کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ کروں اور میں اپنی والدہ کے جو آخری رسومات ہیں ان پہ توجہ دوں اور اپنے فرائض انجام کروں اور ان کی اور اپنی سب کی بخشش کیلئے وقت دوں آج چونکہ سب کو پتہ ہے چالیس وعہ ہو گیا اور مشکور ہوں آج بھی سب کا جو شریک ہوئے ہیں میرے ساتھ اس چیلم میں تو میں نے سوچا کہ ایک بریک آیا ہے اور اس بریک میں چونکہ سیاست تو رکتی نہیں ہے زندگی رکتی نہیں ہے دنیا نے رکنا نہیں ہے ہاں اگر ہماری زندگی رکی ہو ہو سکتی ہے لیکن اردگرد معاملات رکے نہیں ہیں اور وہ اسی طرح چل رہے ہیں تو میں نے سمجھا کہ میں اس بریک کے بعد یا اس سوک کے بعد آہ آہ آغاز دوبارہ سے ملی باغ سے آپ لوگ کے کترو کروں آہ کچھ اہم باتوں کی طرف سیدھا جانا چاہوں گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی آہ بارشوں کا سلسلہ آہ جاری ہے اور آہ بارشوں نے پورے پختنخواہ میں کافی نقصان کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ پختنخواہ کے کوئی آہ رہنما یا حکومت ہے یا پختنوں کی کوئی حکومت یا نمائندگی ہے لیکن میں اپنے قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ آہ جن پہ بھی ان بارشوں میں یا سہلاب کی وجہ سے سخت حالات آئے ہیں آہ ان کی مدد کرے اور میں آہ بطور آہ سی ای او باچاہ خان ٹرسٹ اپنے آہ کے کے او خدای خدمتگار آہ ارگنائزیشن کو یہ حکم کروں گا کہ وہ آہ اٹھ کے ہر قسم یا ہر لیول تک جائیں اور لوگوں کی آہ مدد کریں اس دوران بہت باتیں ہوئی میرے ذات کو لے کے بہت باتیں ہوئی اور میرے ذات سے جڑا ہوا ایک نیا عودہ اس کو لے کے بہت باتیں ہوئی میں وضاعت تو نہیں کروں گا لیکن میں مشکور ہوں گا شناب عاصف علی زرداری صاحب اور بلاو البٹو صاحب کا جنہوں نے میرے والد صاحب کو اور مجھے اس پہ مجبور کیا کہ میں عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی بلکہ میرے خیال میں وہ اس پہ زور دے رہے تھے کہ میں مظلوم قومیتوں کی نمائندگی کر سکوں اور ان کا والد صاحب کے ساتھ بیس ہی یہ تھا کہ یہ جو وقالت ہے یہ ہم سے بہتر کوئی کر نہیں سکتے لہٰذا انہوں نے والد صاحب کو منایا لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی میں آج آن دی فیس آف ایٹ کہتا ہوں اگر میں اس طرف سے ہوتا تو مجھے بڑی آفریں ملی ہیں مجھے الیکشن کے بعد پارٹی کے لئے گورنرشپ کی آفر ملی ہیں مجھے الیکشن کے بعد وزارتوں کی آفریں ملی ہیں مجھے الیکشن کے بعد پارٹی کے لئے پارٹی کو الیکشن کے بعد اسی طرح سینٹ میں نمائندگی کی آفریں ملی ہیں لیکن الحمدللہ وہ آفریں میں نے ٹک رہی ہیں میں اگر آج سینٹ میں بیٹھا ہوں تو میں عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے اپنے ورکرز کا مشکور ہونا چاہیے مجھے کہ میں ان کی بدولت آج سینٹ میں بیٹھا ہوں اور خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ بلوچستان جیسے صوبے سے ایسے حالات میں آیا ہوں کہ مجھے کسی نے ووٹ نہیں دیا اب اس پہ میرے ساتھ کوئی کتنا بھی بیعث کرنا چاہے ہر حد تک بیعث کرنے کو ہم تیار ہیں کہ میں سینٹر بنا ہوں لیکن مجھے ایک بھی ووٹ نہیں ملا وہ ایک فارمولہ بنا اور وہ فارمولے میں اتحاد بنا اس اتحاد میں عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے اتحاد میں یہ ایک سیٹ ہمیں ملا اور الحمدللہ آج میں فخر سے فخری طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے پختون قوم اور ایک ذمہواری جو ایڈیشنل ہے کہ پختون قوم کی تو نمائندگی ہمارے خونوں میں ہیں ہمارے رگوں میں ہیں زندہ ہوں گے مریں گے انشاءاللہ یہی بات لبوں پہ ہوگی لیکن اب ایک ایڈیشنل ذمہواری ہے کہ انشاءاللہ پختونوں کے ساتھ ساتھ اب چونکہ نمائندہ بلوجستان سے آیا ہوں تو انشاءاللہ اس میں بھی مزہ آئے گا کہ اب میں ایک کی جگہ دو جگہ کی وقالتیں لڑوں گا اور انشاءاللہ بلوجستان اور پختون خواہ بلکہ اگر ہم اصلی معنوں میں دیکھیں تو مقبوضہ پختون خواہ اور جی ایچ کیو استان ان دونوں کو انشاءاللہ اس لیچ سے آزاد کرنا ان دونوں کے ساتھ معاشی طور پہ سماجی طور پہ تاریخی طور پہ جو منفی کردار ادا ہو رہا ہے انشاءاللہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہمارا کام بات کرنا ہے وہ بات انشاءاللہ سرعام کھلعام ہوگی اس دوران ایک معاملہ اٹھا چھے ججز کا پاکستان میں ہم پتہ نہیں کون کون سے ٹرک کے بتی کے پیچھے لوگ لگا دیتے ہیں اور ہم لگ جاتے ہیں یہاں پہ انٹی ٹررس کوٹس لگے پھر حالات ایسے تھے کہ ٹررس کے خلاف کوئی گوائی دینے کو تیار نہیں تھا اب جس ملک میں دہشتگرد میں نے اس دن بھی کہا جس ملک میں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف گواہ نہیں ملتے اس ملک میں پکے کے ڈاکوں کے خلاف آپ کو گواہ کاملیں گے اس ملک میں آپ کو جنرل فیض کے خلاف کوئی گواہی دے گا وہ تو ایک بیچارہ جج نے سرعام گواہی دی کلعام گواہی دی جج کے ساتھ کیا ہوا یہ عجیب ٹرک کی بتے کی پیچھے ہمیں پتہ ہے عوام کو پتہ ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے میرے سامنے جو میڈیا بیٹی ان کو پتہ ہے بچوں بچوں کو پتہ ہے کہ جوڈشری غلام ہے پورے پاکستان کو یہ علم ہے کہ یہاں پہ وٹس ایپ پہ فیصلے ہوئے ہیں کیا تاریخ کو دیکھا جائے تاریخ کو دیکھا جائے تو مجھے ایک دور اور ایک کردار جوڈشری کا بتائیں جس میں پاکستان کے آئین یا پاکستان کی جمہور یا پاکستان کی کہ یہ چھ ججز نے جو بات اٹھائی ہے یہ ہمارے اور آپ کے سامنے دراما اب ان لوگوں کو صاف کرنے کے لیے جیسے اب ہم کل سن رہے تھے کہ اس کا فیض امید کا اس سے کوئی لینے دینا نہیں اور بدقسمتی کے بات اس کے ساتھ میں تھوڑا جوڑنا چاہوں کیا ہے لیکن میں نے یہ فلانے کے کہنے پہ کیا ہے تو یہ بھی مجرم اور وہ فلانہ بھی مجرم اور پاکستان کا آئین ہر ادارے یا ہر بندے کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو آئین کے خلاف قدم اٹھانے کا کہے آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے لہٰذا میرے خیال سے اگر کوئی صحیح ملک ہوتا اگر عدلیہ یا عدل اور انصاف ہوتا تو جنرل فیض امید اپنا اقرار جرم کر چکے ہیں آن ریکارڈ لہٰذا میرے خیال سے وہ بھی مجرم ہے اس کیس میں اور جن جن کے بارے میں انہوں نے گواہی دی ہے وہ گواہ بھی منگے تو اقرار جرم اگر کر لیا تو مجرم ہے اور جن کے خلاف گواہی دی ہے وہ سب سب جتنے بھی ہیں وہ سب میرے خیال میں مجرم ہے میں جو ریجن میں آلات دیکھ رہا ہوں تو ہم سب کو میرے خیال میں ایک جھٹکے سے اٹھ جانا چاہیے ہمیں انویسمنٹ آ رہی ہے جی سعودی عرب سے خیر مقدم کرتے ہیں جی خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان کچکول کو مارا ہے خیر میں جہاں سے جو پھینکتے ہیں ہم خیر سالوٹ کرتے ہیں لوگ نچاتے ہیں وہ سب ہم کرتے ہیں لیکن کیا یہ سعودہ کہ ایران کا سعودہ تو نہیں ہے کیا پاکستان کی فوج ایک دفعہ پھر خجرت کے لیے اپنے آپ کو اور پاکستان کے عوام کو پیش کرنے کو تیار تو نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میری نظر میں میں جو حالات دیکھ رہا ہوں سعودی عرب کے وفد کا آنا ایران پہ حملہ ہونا یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے اور ہم کے یہ بے وقوف افغانستان کی حالت ابھی تک نہیں سنبھل رہی ہم سے ہم ہم نے یہی قدم جو ہم آج بدکسمتی سے ایک دفعہ پھر اٹھانے والے ہیں اور اداروں کو پیسے مل رہے ہیں لہٰذا اس میں کوئی دورہ ہی نہیں کہ اب جہاد ہے کہ کیا ہے اور کیا ہے لیکن اب ہم ایک دفعہ پھر پیسوں کی خاطر وہی سب کچھ ریوائنڈ کر رہے ہیں ہم نے ایک مسلمان ملک اور ایک مسلمان قوم جو میری اپنی قوم پختون افغان قوم کو اسلام کے نام پہ تباہ کر دیا آج تک پچاس سال ہو گئے اس تباہی کے نقصان وہ قوم بھی جیل رہی ہے اور اس قوم کا جو حصہ ادھر ہے بدکسمت پختون افغان جو افغانستان میں ہے یا جو پاکستان میں ہے اس لڑائی یا پنجاب پاکستان ہے پاکستان پنجاب ہے جب تک وہ محفوظ ہے پورا ملک باقی جلتا رہے جلتا رہے جو بھی ہو پیسو کی وجہ سے ان کو پیسے ملتے رہے ان کے پاس پیسے آتے رہے لہذا پاکستان نے اتنی طاقت میں نہیں دیکھ پا رہا کہ وہ پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کا سامنا کر سکے اس کے ساتھ ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا چائنہ میں یا شانگلہ میں کچھ غیر ملکی کچھ چائنہ کے باشندے تھے ان پہ حملہ ہوا اور ان کو مارا گیا اور عجیب بات ہے آپ اسلام بات جائیں وہاں گلی کونچوں میں یہ چینیز گھوم رہے ہوتے ہیں آپ اسلام بات جائیں یہ ایک یہ ملک ہے پاکستان وہاں کو مارکٹوں میں واک کرتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے سائیکلوں پہ چلتے ہوئے چینیز ملیں گے لیکن کبھی کسی چینیز کو نقصان نہیں ہوا لیکن وہی چینیز اگر پختنخواہ آتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ ہمارا جو ساتھوی نمبر پہ دنیا کا دفاعی ادارہ ہے اس دفاعی ادارے نے سی پیک کا ٹین پرسنٹ دفاع کے لیے مانگا ہے کہ جو سی پیک کا پیسہ ہے اس کا دس پرسنٹ سیدھا سیدھا آپ سیکیورٹی میٹرز کے لیے ان کو دے دے تو پھر وہ آپ کے ایسی دفاع کریں گے جیسے وہ اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی کر رہے ہیں اور میں فقر کرتا ہوں پختنخواہ پولیس پہ میں ساری زندگی میں نے کہا اور آپ لوگوں نے کبھی بھی ہماری مو سے پختنخواہ پولیس کے بارے میں کئی خلیت بات نہیں سنی ہوگی ہر پولیس کا ہر باشندہ ہمارے لئے قابل فقر ہے قابل عزت ہے آئین کا فورس ہے بچارے آپ کو سیکیورٹی حالات میں سنبھال رہے ہیں جتنے بھی ہمارے قوم کے دشمن ہیں ان کا ٹارگٹ پولیس ہے کیونکہ وہ یہاں پہ افرات افری پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات میں پولیس کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے آپ پولیس کے حالات دیکھیں آپ ان کے اور حالات دیکھیں یہاں بدقسمتی سے ایسے حالات میں رو جاتے ہیں کہ واقعہ ہوا شانگلہ میں جو میں نے اتنی بڑی بات کی ہمارے آئی جی صاحب ہٹاتے ہیں ڈی آئی جی ہزارہ مجھے وہ لطیفہ یاد آیا والد صاحب سناتے تھے کہ ایک بندہ بوتل مل رہا تھا جن نکل آیا جن کو بولا وہ فلانہ سامنے اس کو ایک بندہ گوشت والے کسائی وہ کسائی